تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ بہت عرصے کے بعد آج آپ سے برو برو ملاقات ہو رہے ہیں میری اپنے برے خواہش تھی کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ ہم آمنے سامنے گفتگو کریں بیٹھیں ایک دوسرے کو دیکھیں اور ایک دوسرے کی باتیں بس ہوئیں تو اللہ اللہ اسی بہانے وہ دن لیا ہے کہ آج آٹک چکوال تلہ گنگ اور جینم ہمارے سامنے بیٹھیں اس سے پہلے ہم نے راول پنڈی ڈسٹرک کو ڈسکس کر لیا تھا کیونکہ یہ اچھا خاصا تلیل چونکہ اپنا معاملہ تھا تو پھر ہم نے سوچے اس کو دو حصوں میں سپلٹ کریں اور پہلے راول پنڈی ڈسٹرک کو کر لیں پھر باقی جو ازلا ہیں ڈویجن کے ان کو کر لیں تو بہت بہت گیت کے بعد آپ کے ملکات ہو رہے ہیں ہم نظروں سے وجہ رہے ہیں لیکن دل کے بہت قریب رہے ہیں اور میں بھی بہت آپ کے بارے میں بھی ملک کے بارے میں بھی سوچتا رہا میں نے بڑا یاد رکھا ہر معاملے کو ہر اپنے دوست کو اپنے ساتھی کو میں بھولا نہیں اور وہاں سے قوم کے لئے بھی دعا اور دعا جو بھی نے کر سکتا تھا وہ کرنے کی کوشش کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ سے آج بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو مشکلوں سے باہر نکالے اور ہم سب کے لئے اور پاکستان کے پچیس کوڑا مہم کے لئے اللہ تعالیٰ آسانی والی زندگی عطا فرمائے اور بڑا مشکل دور دیکھا ہے اس قوم میں پچھلے چار صحابہ میں اس سے پہلے واقعتاً دوہزار سترہ تک جب تک کہ میں ملک کا وزیراعظم تھا الحمدللہ میں نے دعا کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا دور تھا اور ترقی حروج پہ تھی ملک کے اندر کوئی معاشی اکرسادی معاشرتی یا سماجی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اور ہر لحاظ سے پاکستان کے اندر معاشرہ بھی اچھی طرح سے آگے بڑا تھا پھل پھول رہا تھا اقتصادی ترقی بھی ہو رہی تھی اور جو ایکنومک انڈیکیٹرز ہیں ہمارے وہ بہت اچھے چل رہے تھے دنیا بھی دیکھ رہی تھی اور دنیا بھی اس بات کا اطراف کر رہی تھی کہ پاکستان ترقی کی رفتار میں اب بہت آگے ہے اور آئندہ چند سالوں میں یہ نہ صرف خیتے کی بلکہ اس دنیا میں انشاءاللہ ایک بہت بڑا مقام حاصل کرے گی تو وہ پتہ نہیں یہ خواب تھا جو وہ دورہ رہ گیا اس خواب کو پورا ہونا چاہیے تھا لیکن کچھ ایسے عوامل بیش میں آگئے ایسے کردار بیش میں آگئے جنہوں نے اچھے بھلے چلتے ایک بھاگتے پاکستان ایک دورتے ہوئے پاکستان کو انہوں نے بلکل تھپ کر کے رکھ دیا اور آپ نے دیکھا کہ ایکانومی بھی ہماری اسی ان بکس سے جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے چلی گئی اسی وقت سے ہمارا جو وہ اقتصادی ترقی بھی ہماری بلکل بند ہو گئی اسی وقت سے جی ڈی پی ریٹ جو ہمارا جو گروت ریٹ جو ہے وہ بھی نیچے گر گیا اور پھر اسی دن سے ہمارا روپیہ بھی جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس وقت آپ دیکھیں چار سال روپیہ ایک جگہ پہ رہا ہے اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آئی چار سال آج تو چار چار گھنڈے بعد اس کے بعد چار چار گھنڈے بعد روپیہ جن اپنی جگہ سے ہلتا رہا اور جب یہ کرنسی آپ کی ڈیسٹیبلائیز ہوتی ہے تو پھر آپ کی ہر چیز ڈیسٹیبلائیز ہونی شروع ہو جاتی ہاں جگہ غریبوں کے لیے مہنگائی اس ملک کے اندر اگر ہے اب پاکستان کے عوام کے لیے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ کی ایکانومی مس مینج ہوئی اور یہ صحیح صحیح آپ اس کا ادراک کریں کہ مس موجبن کب سے شروع ہوئی ہے یہ دو ہزار انہی سے شروع ہوئی ہے اور پھر دو ہزار شباہ صاحب نے کب بگھ لیا دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دکھ تو بہت زیادہ جو ہے وہ گراوٹ ہوگی تھی ہر چیز میں دو ہزار دو ہزار دکھ تو ہر چیز کا بٹھا بیٹھ گیا تھا اور اس کو نہ آ کے تو یہ یہ اپنا سنبھالتے تو ملک ڈیفارٹ ہو چکا تھا تو مجھے سمجھ جاتی کہ یعنی اس طرح کے اناری کے ہاتھوں اناری کے ہاتھ میں اس ملک کی باغ دورت کیسے سپورت کر دی جاتی ہے کیسے دے دی جاتی ہے ایک اکشے بنے موجبن سے اکشی بنی حکومت سے آپ اپنے اختیار دے کے ایک اداری کے ہاتھ میں دے دیں اور یہ آپ نے آپ کی آنکھوں میں دیکھا ہے دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار سترہ تک جب موسمی نوم کی گرمنٹ تھی نوازشری وزرعالی تو ملک ترقی کی رفتار میں کیسے دور رہا تھا پوری قوم نے دیکھا ہے اور اس وقت یہ باقی مرنی تھی دو ہزار سترہ میں حالانکہ الیکشن دو ہزار اٹھارہ میں ہونا تھا میں جب وزیراعظم تھا کہ یہ اب یہ ترم بھی پی ایم ایم جیت رہی ہے یہ دو ہزار سولہ سترہ میں باتیں شروع ہو گئی تھی اور ہم نے دو ہزار تیرہ میں یہ شباز صاحب بھی یہ باقی صاحبان بھی ٹار صاحب بھی میں نام سب کے لیے تک بہت سرے حضرات کے مجھے کہا جی کیا بس الیکشن کی کیمپین میں دو ہزار تیرہ میں آپ کہیں جی ہم بجلی جلد سے جلد لے کے آئیں گے لوٹ شیڈنگ آپ جل سے جلد خاتمہ کریں گے اور آپ کہہ دیں آپ چھے مینے کہہ دیں آپ ایک سال کہہ دیں میں نے کہا بھائی نہ چھے مینے لیے ممکن ہے نہ یہ ایک سال میں ممکن ہے اس کو وقت لگے گا اور میں ایسی کوئی بات کبھی نہیں کہوں گا اور میں کہنے کا دیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے میں کیسے کہہ دیں تو میں نے الیکشن میں یہ فیصلہ کیا کہ میں لوگوں کے ساتھ سچ بولوں اور میں کوئی ان کو چکر بازی نہ کروں سبس باب نہ دکھانوں کوئی دھوکہ فراد نہ کروں میں ان کو کہوں کہ میں اپنے دور میں ہم اپنے پانچ سالہ دور میں انشاءاللہ اس لوڈش کا خاتمہ کریں گے مجھے کہنے لگے نہیں نہیں یہ تو باؤنس ہو جائیں گے وہ کہیں گے یہ تو پانچ سال لگ جائیں گے اور میں مزید کوئی انتظار نہیں کرے کہ میں سے پھر جو کام میں پانچ سال سے پہلے سمجھتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا تو میں کیسے کہوں میں نہیں کہہ سکتا میری اپنی بھی کوئی کریڈیبلیٹی ہے کریڈیبلیٹی کا سوال ہے تو انہی چیزوں سے کریڈیبلیٹی بنتی بھی ہے اور بگڑتی بھی ہے تو میں ایسا کوئی بات یا کوئی ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے کریڈیبلیٹی ہماری جو نہ وہ ختم ہو کے رہے یا سٹیک پہ آئے تو میں نے کہا الیکشن بھی کہہ دیا میں نے کہ ہم پانچ سال میں اپنے اس دور میں کریں گے تو الحمدلہ لوگوں نے ووٹ دیا لوگوں نے ہماری صاحب کا کارکردگی کی بنا پر ووٹ دیا اور ہر دفعہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آئے ہم نے اچھے اچھے کام کیے ملک و قوم کی ترقی والے کام کیے اور ہر دفعہ ہمیں نکال دیا گیا کیوں نکال دیا گیا کم از کم مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ 1993 میں کیوں نکالا گیا مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ 1999 میں کیوں نکالا گیا کہ ہم نے جو ہے وہ ماں والاد کو صحیح طرح سوالا اور ہم نے اپنا کہا کہ ہم یہ کارگل میں لڑائی نہیں ہوئی چاہیے تھے اس لئے نکال دیا اس لئے نکالا ہے ہم صحیح تھے آج وقت ثابت کر رہے کہ ہم صحیح تھے ہم نے صحیح کام کیا تھا وہ فیصلہ بھی ہمارا صحیح تھا اور ہم اپنا ملک کے لئے جب ملک ملک کی بات آتی ہے تو پاکستان کی سلامتی کی بات آتی ہے پاکستان کی عزت کی بات آتی ہے وقار کو بلند کرنے کی بات آتی ہے ہم پیچھے نہیں اٹھتے ہم نے آگے بڑھ کے ایڈمی دھماکے بھی کیے چاہے وہ دنیا کو پسند آئے یا نہیں آئے لیکن پاکستان تو اللہ کے فضل و کرم سے مقبوت ہو گیا اور محفوظ ہو گیا ہر کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ آپ کے اوپر چڑھ دارے یا آپ کو میلی آنٹ سے دیکھے تو ہم نے ہر فرنٹ میں اپنی خدمت کی انجام دیئے چاہے وہ اقتصادی ہے چاہے وہ معاشی ہے چاہے وہ دفاعی ہے اور چاہے وہ ہماری فرم فیض ہے ہمارے دور میں انڈیا کے دو وزیراعلام جہاں پاکستان تشریف لائے مودی صاحب اور واجپائی صاحب اس سے پہلے کب کوئی کوئی آیا تھا پاپا جگنا چاہیے کہ کب کوئی کوئی آیا تھا یہ بھی صرف اقتصادی اور جو معاشی ترقی کی بات نہیں ہوتی ہر شعبے میں آپ کو کارکردگی دکھانی پڑتی ہے آپ دکھانی چاہیے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے ہمسائے تو آپ سے نراز ہوں یا آپ من سے نراز ہوں اور اس نراز میں نرازگی کے اندر آپ رہ کے تو آپ دنیا میں ایک کوئی مقام حاصل کریں موسیقی